نحمد بھو و نصلي و نصلم علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و قریبنا و شفینا و صلاتنا و مولانا و معوانا و ملجانا و غیاسنا و مغیسنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا محمد و علی آلی تیبین التاہرین و اصحابه الکرام و ازوادهی و زجیتہی و اہل بیتہی اجمعین اما بات فعظم اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لگا ذکرت صدق اللہ مولانا و صدق رسولہ النبی القریم الرحیم و نہم ذالک الامین الشاہدین والشاہدین والساجدین والعابدین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علی النبی آئیو اللذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم چادرہ میں چموں کڑ کے تے تن رست توانا ہو کے تے باوازِ بلند سنکار ازار درود اسلام حدیعہ بشکر و صلاة و سلام علیک یاسر یا رسول اللہ جنا مجمعہ انہی آواز لی آئی نبی دی ذات درود بندہ ہے کوئی میرے بحسان نہیں کرنا باوازِ بلند مل کے پڑھو صلاة و سلام علیک یاسر یا رسول اللہ حمد و سلام اس ربع ذوالجلال کے نام اس ساری کائنات کا پروتگار ہے جو مالک بھی ہے مالک الملک بھی ہے جو احسن الخالقین بھی ہے احقم الحاکمین بھی ہے جو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے لیمان الملک اليوم للہ الباہد القہار بھی ہے وہ اللہ آہد بھی ہے باہد بھی ہے لمجلد بھی ہے بلمجولد بھی ہے وہ اللہ باجد بھی ہے ماجد بھی ہے وہ اللہ خالق بھی ہے وہ اللہ خلاق بھی ہے وہ اللہ غفور بھی ہے وہ غفار بھی ہے وہ قہار بھی ہے وہ قدوس بھی ہے وہ الہکم الہم باہد بھی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین بھی ہے وہ الرحمن الرحیم بھی ہے جو مٹی کو لطفے میں لطفے کو علاقہ میں علاقہ کو مزغا میں مزغا کو مخلقہ میں مخلقہ میں غیر مخلقہ میں غیر مخلقہ میں غیر مخلقہ کو پھر مادر جنین میں استقرار دے کر پھر خوبصورت خوبصورت شکلیں بناتا ہے وہ اللہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں وہ پیلاتا ہے وہ پیتا نہیں وہ سلاتا ہے خود سوتا نہیں وہ اللہ ازل سے پہلے ہے وہ اللہ عبد کے بعد ہے اس کی ابتدا کوئی نہیں اس کی انتہا کوئی نہیں وَقُلُّ مَنْ عَلَيْهَ فَانِ وَيَوْقَى بَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے وہ اللہ کُلُّ شَيْنَ حَالِقُ الْإِلَّا بَجْحَهُ ہے وہ اللہ الرحمن وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ہے وہ اللہ تبارک اللَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرَ ہے وہ اللہ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْ وَالْمَالِكُ الْقُرْءُ الْقُرْضُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبْارُ الْمُدَقَبِّرَ ہے وہ اللہ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْمَالِقُ هَيْا وَاللَّهُ يُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَالِقِ الْقُدُوسِ الْعَزِيزِ الْحَقِيمِ ہے وہ اللہ ہر ایک کو وہ موسیٰ کو بھی رزق عطا کر رہا ہے وہ اللہ فیرون کو بھی رزق عطا کر رہا ہے وہ اللہ نمرود کو رزق بھی دے رہا ہے وہ اللہ ابراہیم کو رزق بھی دے رہا ہے جو اس کو جھک رہے ہیں انہیں بھی عطا کر رہا ہے جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ اسے بھی عطا کر رہا ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اس سے پڑھ کر اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا کہ اس نے امتِ مصطفیٰ کو مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرما دیا درود و سلام اس رجل پال کی جاتے اقدس پر جس کا کمال بلغل علا بھی کمال ہی جس کا جمال تشفق جا بھی جمال ہی جس کے خصائل حسنت جمعی احصال ہی جس پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے سلو علیہ و علیہ جب موکرم قبلہ خانم صحیح حریف صاحب کی حکم پر میں آپ کے سامنے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور مجھے چند ملادِ مصطفیٰ پر چند جملے کہنے کی آپ کے ساتھ گفتو کرنے کا واقع مل رہا ہے اور جو قبلہ فریضی صاحب کا حکم ہے میں اس پر چاندے میں گفتو کروں گا پھر آخر جہاں گا ملادِ مصطفیٰ کے لیے قبلہ کاری صاحب گفتو کر رہے تھے کہ ہم ملاد کیوں مناتے ہیں تو پہلی بات یہ کہوں گا کہ ملاد ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ پتا چل جائے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تھوڑا یقینہ ساتھ و مربانی ہوگی وہ ہم پر یہ اتراز کرتے ہیں کہ بھئی تسی ملاد منا دے ہو تسی بدتی ہو تسی مشرق ہو کہندے ہیں نا کہ سنی ملاد منا دے شرق کر رہے ہیں بھئی شرق دیت تعریف کی ہے شرق کہندے ہیں ملاد کسے لوں شریک despherانہ انہوں کہندے نے شرق اللہ دے مال کسے لوں شریک thherانہ انہوں کہندے نے شرق اcessی ملاد کر کے دسنے ہے کہ جند اcessی ملاد منا دیتا ہے وہ عبد اللہ دا بیٹا ہے اب بولو یار بولو بولو اcessری ملاد کر کے دسنے ہے تے جن دا ملاد پی منانے ہیں عبداللہ دا بیٹا ہے آمینہ دا دلارہ ہے عبدالمطلب دا پوتا ہے حاشمی قبیلے دا ہے حسنین دا نانا ہے فاطمہ دا بابا ہے بھئی اسی پڑھنے ہاں ملاد سمراری ہے تے ملاد مطلب ہی ہے تیسے بچے دی پدائش دیا کلنا کرنا ملاد عربی دا لفت ہے اردو دا میرا ہے پدائش ناما ولادت ناما انگلیش چیلو کہنے دے نہیں برث ڈے تے خدا دی برث ڈے ہے ہی کوئی نہیں اسی بھئی ملاد کر کے دستہی پہنے ہیں اسی محمد مصطفیٰ خدا نہیں منا دے اگر خدا مندے ہندے تو پھر اسی آمنہ دا بیٹا نہ مندے اگر آمنہ دا بیٹا نہ مندے ہندے پھر اسی جلوس نہ کر دے اسی بارہ نے پھل اپل 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 جلوس کر کے دستنے ہیں کہ محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے یہ آمنہ دا بات ہے مصطفیٰ پر حرف لانے والوں پہلے یہ دیکھ لو وہ آنے والا کہاں سے ہے اسے بھیجنے والا کون ہے وہ آگ کہاں سے رہا ہے اگر تو وہ آیا ہے کسی کے کیا رس ہے پھر پیرہ دل کرے تو سو جو مرسی کہے بگر اسے بھیجا ہی اللہ نے اسی جینات نہیں پڑھنی نہ پڑھ بھی تن کس نے محنت کی تھی ہم ملاد نہیں مناتے تو ملاد نہیں مناویں گا ملاد وہ ہی منائیں گی جین کو خدا کا حکم ہوگا بھئی پینڈا لے تو سی بڑا رشتہ داریاں نو بڑا سمجھ دو شاہر میں چاہتے ہیں رشتہ داری رہی کیوں نہیں گئی جن دے گھری بچہ پیدا ہوگئی ٹھیک ہے تو انہوں مبارک بعد کون دین آسی اب بولا تو سید رشتہ دار شنگی ساتھ کی سجد پیار کرن آلے کہ در ریکھے جنہ نے قتل کی تو اکنی دو بھی ملاد ہوگی آمن کے سالگرہ مبارک کے اہم آس دیں بھئی یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ مصطفیٰ کا ملاد نہ ملائے اس لیے تا کے پتہ چل جائے محمد کی آلے پہ خوشکار ہے میری گا لکھا گیا ہو جو ہی دوبارہ گا لکھا بھئی اللہ بیٹا جب ایک خادم حسین دیکھا رہے ہیں تو بھئی مبارک ہوئی دے گا جنہ خادم دینا تعلق ہے بھئی ہم بیاد منا کے بتاتے ہیں جہاں ہمیں مصطفیٰ کی آنے پر خوشی ہے اچھا یہ بچہ پہلا ہوئے بھئی خادم دے گا لکھا کہ بلا تے میں توانی جی بھئی خادم نہ تو میری بندی نہیں بھئی خادم مصطفیٰ نہ تو میں ڈریکٹیو ایک دے دے بچہ نکھا مبارک ہوئے تعلق اور بھئی مبارک دینے کے لیے پہلے اس کے گھر والوں سے تعلق بھی اچھا ہو اور بھئی جس کی مبارک دینی ہے اس کے باپ سے تیری دوستی نہیں اس کے دادے سے تیرا پیار نہیں جو تو مبارک دے گا کس کو یہی تو کہتا ہوں جو ملاد مصطفیٰ نہیں مناتے بھئی ان کا محمد کے والد سے تعلق ہی اچھا نہیں وہ کیسے مبارک دیں گے جب وہ سوچتے ہی رہی ہیں یہ کافر گھر میں آیا نانا اپری زبان کو اپری زبان کا اپنے پاس رکھے اپری زبان کو خود اپنے پاس رکھ مغیرنا ہم اہل سندت تیری زبان کو کار دیں گے کیوں اس لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اہل سندت کے اس چاک چلے گئے غدا کی قسم جب تک اہل سندت کا ایک بچہ بھی زندہ ہے وہ کلبی لبے گیا رسول اللہ کہتا رہا ہے آپ بھی لبے گیا نارہ رسالہ نارہ رسالہ نارہ ہندری بھئی تانی کوئی نارے میں کوئی دشمنی تاری جب تجھے بیٹھے میں پہلے کہت چادرہ دوں لاؤ دیو دیکھ تو پھر میں نارہ رہا ہے یہ چادرہ ہٹا دو پتہ چلے شاکار مصطفیٰ پہتے ہیں آشکاروں کی تعلق بنے جناو یہ تھوڑا سندھ زبان ہروں پر اچھلے میں پھر کہہ رہا ہوں اہل سنگت والجواہ یہ خموش جواہت نہیں ہے یہ لہینا بات ہے کہ ہم آمن والے لوگ ہیں یہ لہینا بات ہے ہم عشق والے لوگ ہیں یہ لہینا بات ہے ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں مگر جب بھی جس وقت بھی جس وقت بھی اگر کوئی یسید مصطفیٰ کے دین قلل کر رہے آئے گا کوئی کل حسین کی صورت میں آئے گا کوئی حسین کا دیوانہ بند قید بھی ہم اپنے آپ پر حرف 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 برداشت کر سکتے ہیں مگر آکھیں مصطفیٰ پہ حرف لانہ برداشت میں نہیں کر سکتے اور سن لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مائی پہ بیٹھا ہوں مما کی گول میں نہیں بیٹھا میں مکبر میں بات کر رہا ہوں نہ کسی کی کان میں سرگوشی نہیں کر رہا میری آواز کو لکھ لو لکھنے والے دل پہ نقش کر لو خدا کی قسم خدا کی قسم سننی بھوکا رہ سکتا ہے سننی کر دے سکتا ہے سننی کٹ سکتا ہے سننی مر سکتا ہے مگر آگئے مصطفیٰ کے شان پر حرف نہیں لانے گے یہ ہیں باقی آپ نہیں ہیں آپ تو دشکلی ہیں آپ سمجھیں گی آپ ہی چھوڑا سا بولیں اب بولو یا سارے بولو بڑے بھی بولو چھوٹے بھی بولنے اگر میری باپے بھئی ہم لبیگ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہم لبیگ یا علی کہنے والے ہیں ہم لبیگ یا حسین کہنے والے ہیں حسین ہی وہی ہوتا ہے میں جب دیکھیں مصطفیٰ کی ذات پر حرف آ رہا ہے وہ یہ نہ دیکھیں ایک ہے یہ دو چتنے بھی ہیں چاہے سامنے ہزاروں ہو یہ محدر بن کر سامنے ڈٹ جاتے ہیں کہ ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جا رسول اللہ کہنے سے کچھ نہیں ملے گا تیرے افعال بھی لبیک والے ہو تیرا کردار بھی لبیک والا ہو تیرا حسن بھی لبیک والا ہو تم سننی ہو تم اس کے مصطفیٰ میں رہنے والے ہو تم مچلنے والے ہو اس کے مصطفیٰ کے طرح تم مچلنے والے ہو اگر چاہتے ہو کتین مصطفیٰ آ جائے پھر تمہیں نکلنا بھی ہوگا پھر تمہیں احسین ابل ایلی کی طرح اپنے بیٹوں کی جوانیاں بھی دینی ہوگی تمہیں خون بھی دینا ہوگا پھر جہاں پہ بھی وہاں پہ بھی مصطفیٰ کے طرح سبحان اللہ جی جی تمہیں قرآن دیکھنا ہوگا قرآن کے پری کو پیمل کرنا ہوگا تمہیں نماز پڑھنی ہوگی تمہیں قرآن پڑھنی ہوگا قرآن سے محبت لگانی ہوگی تمہیں کسی غیرے 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 نتوں خیرے سے محمد کی عصد و عظمت کے بارے نہیں پوچھ رہوگا تو اس سے پوچھ جس میں بنا کے دیا ہے اس سے پوچھ محمد بن کے کیا آیا ہے اس سے پوچھ محمد کی عزت کیا ہے اس سے پوچھ محمد کی صفت کیا ہے محمد کی شان کیا ہے اللہ کے پاٹے تُو ہی پڑھتا تُوہے تعفیق ہی نہیں کہ تم محمد کی عزت و عظمت پر دُفتگو کرے وہ اللہ ہو کر کہہ رہا ہے اوہ تکبیر سارے رسالے سارے رسالے سارے رسالے جاری جی 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 اگر ہم کہیں جن کے قدموں کا دعوان ہے آدھے حیاء ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی تمہیں موت پڑ جائے یہ اللہ حضرت کا کلام ہے ہم نہیں مانے گی فر اس کو نہ مار اِن آتَ اِن آتَ اَقَوْسَرْتُ مَان بچھلے بھی بولو یار اِن آتَ اِن آتَ اَقَوْسَرْتُ کَوْسَرْتُ یہ کس کا ترجمہ ہے بشیر منظیرہ کسے کہا جا رہا ہے تل کر روسل و فتلنا بعد ہم علا بعد کسے کہا جا رہا ہے دعیئے الاللہ بیجل ہی وصیرہ جمہ نیرہ کسے کہا جا رہا ہے اِن آتَ اَقَوْسَرْتُ شَاہِدَ مُن بَشِّرَ منظیرہ کسے کہا جا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَسِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُوสُبِّهُ بُقْرَةً وَعَسِيلًا کسے کہا جا رہا ہے اِنَّ النَّسِيرَ جِبَاجِعُونَ قَانِمَّا جِبَاجِعُونَ اللَّهَ کسے کہا جا رہا ہے لِتُوَاللَّهِ فَوْقَいْ جِهِمْ کسے کہا جا رہا ہے وَمَا رَمَیْتَهُ اورِ mَا رَمَيْتَ وَلَا اِنَّ اللَّهَ رَمَا کسے کہا جا رہا ہے وَتُّوَحَءُ اللہ علیہ وسلم میں حاضر اللہ جی کسے کہا جا رہا ہے تو نہ بات جب تک قرآن رہے گا محمد کی صناح خاصی ہو میرے نبی کا نام یہ جاتا رہے گا کہیں وما محمد اللہ رسول کہائیں محمد رسول اللہ کہیں وما ارسل ناکا اللہ رحمتا للعالمین کہیں ہی تومنو باللہ ورسول یہ چیزی کہتی نا نبی نور ہے موت پہ جانے جائے نبی نور بنا لیا اور قبلہ خادم صاحب تو میں نور اور بشر کے جھگڑوں سے بڑا دور چلا کیا ہوں توجہ ہے تگل کھرا لوگ کہتے ہیں نور میں کہتا ہوں میرے محمد کی شان نہ گٹاؤ آہا میں اگلی بات کروں گا لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ نور ہے میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی شان نہ گٹاؤ کچھ نور وہ بھی ہیں جو نبی کی بیٹی کی گھر کے سامنے تین دن تک کھڑے رہے ہیں میں واقعہ نہیں پیان کرنا میں اشارے دے نہ ٹیم ہی کو نہیں میرے کو نہ بسی مل ٹیم چھڑڑا کہ میں گلہ کرا میں پھر کہہ رہا ہوں وہ نور بھی وہ تھے جو تین دن تک محمد کی بیٹی کی گھر کے سامنے کھڑے رہے نہیں سمجھا اس میں ایک نور وہ بھی تھا جو محمد کی بیٹی کی جنگ کی پھیس تڑھا ابھی بھی نہیں سمجھے تُس پر سمجھو ایک نور وہ بھی تھا جو درزی بن کر جو درزی بن کر جناب زہرہ کے دروازے پہ کھڑا رہا تو پھر ماننا پڑے گا نور کو اس کے دروازے کا ناکر ہے جس کے دروازے کا ناکر بن کے آئے اس کے نا نا محمد کا کیا ہوگا تو پھر یہ کہنا جی وہ دور تھے گا نہیں تھے اور پھر ایک تو کہ جن دی کوئی مرضی نہ چل لے اور کی بلا اے نبی کی بات کر رہا تو میرا ذر میں ایک بات آ رہی ہے یہ تھوک بیماری ہے تھوک تھوک توجہ ہے تھوک سٹو گلاسی پاہ تھوک سٹو پتو نو پانی پی 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 ہو پی میری دیو پیوے گی کوئی پسی ماں تڑی تھوک سٹے پانی پی پی نہیں پی ہو گئے نا تو میں قرآن دیائی پی پڑھنا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کِلَّا قَلِسَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا ہم نے قرآن اتارا ہم نے قرآن اتارا کس لیے کس میں ہے مومنین کے لیے شفا ہم نے قرآن بندوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا قرآن بندوں کو صدقی دینے کے لیے آیا ہر کام ہی انتا کرتا ہے آنی ہے کہ تپڑو ہی آسی میں مار جاوے ہون تک سرگلہ انا کوئی ایک دو سرگار صلوات لگا فلانی مائی بھی کہتا یاسی نہیں پڑھنی چاہی دی کیوں وہ یہ اس وقت نہیں پڑھنی چاہی دی وہ پتا جلدہ جی کہتا بندہ مردان آپ پر ہوئے انتا تپڑو بندہ جلد ہی مار جاوے میں نے کہا یہ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے قرآن شفاہ دینے کے لیے آیا ہے قرآن ہدای دینے کے لیے ہے قرآن طویزوں کے لیے آیا قرآن طویزوں کے لیے آیا ہے قرآن انسان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہے یوں اس لیے قرآن بھیجنے والا بھی پاک ہے قرآن جو لے کے آیا وہ بھی پاک ہے قرآن جس پہ اترا وہ بھی پاک ہے قرآن گھر میں گھر میں پاک ہے قرآن ہم نے قرآن اتارا کیوں اتارا پروتگار جو بندہ نام مردہ پر ہوئے انہوں مار لئے قرآن نہیں قرآن مارنے کے لئے نہیں آیا پروتگار کو چن ہزارہ طریق بنا کر دینا ہوئے قرآن اتارا گیا پروتگار کسی سے گھری کالا علم کرنا ہوئے قرآن یا تب کیا پڑھ لئے قرآن بھی اس لئے نہیں آیا پروتگار میرے شریک کی فصل پر اترابہ ہوت دی ہے میں ذرا کوئی قرآن تبید بنا کی فصل نہ ساڑ دیما قرآن حسن جلانے کے لئے نہیں آیا قرآن رزق دینے کے لئے آیا ہے قرآن گھر برماد کرنے کے لئے نہیں آیا قرآن گھر آباد کرنے کے لئے آیا ہے قرآن لوگوں کی حلادوں کو مارنے کے لئے نہیں آیا قرآن لوگوں کو حلادیں دینے کے لئے آیا ہے قرآن حسد کرنے کے لئے آیا ہے قرآن حسدوں سے شر سے بچانے کے لئے آیا ہے قرآن غلط رستے پر لے جانے کے لئے آیا ہے قرآن محمد عربی سے بالک جوڑنے کے لئے آیا ہے جب توجہ ہے کبرا خادم صاحب نے نعرہ لگا ان کے جملہ دے رہا ہوں قرآن 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 عبدالکعبہ کو ابو بکر بنانے کے لئے آیا ہے ابو بکر کو صدیق بنانے کے لئے آیا ہے قرآن عمر کو فروغ بنانے کے لئے آیا ہے ایک ان پر کو دنیا کو غمران بنانے کے لئے آیا ہے قرآن عثمان کو سخی بنانے کے لئے آیا ہے قرآن علی کو حیدر کر رہا شاہِ مردہ شہرِ یغدا قوتِ پرمتگار بنانے کے لئے آیا ہے قرآن فادمہ کو سجدہ تجبہ تاہرہ بنانے کے لئے آیا ہے قرآن حسن کو منطباہ بنانے کے لیا ہے قرآن حسین حسین کو شہدہ بنانے کے لیا ہے قرآن علی کو سین لابدین بنانے کے لیا ہے قرآن امام حمد کو باکر بنانے کے لیا ہے قرآن امام جعفر کو سادق بنانے کے لیا ہے قرآن موسیٰب قاسم بنانے کے لیا ہے قرآن علی کو رضا بنانے کے لیا ہے قرآن سری سکتے کو امام علیہ بنانے کے لیا ہے قرآن حسین کو سجد الطائفہ بنانے کے لیا ہے قرآن داتا ہے گج بخش کو جائنا کا حق قرآن بنا رہے قرآن کوئی ایسی شخصیت دکھاؤ جو قرآن کے بغیر جن کی مائیں قرآن پڑھتے ان کے بیٹے بھی قرآن پڑھتے ہیں جن کی مائیں سلاغتی پہ اور پھر آگے اشاری جن کی مائیں نیک ہیں ان کے بچے بھی یہ حسین کا کمال یہ حسین کی ماں فاتیمہ کا کمال جس دیا شریف چلے یہ بڑی دور کی بات یہاں پہ گا کبلہ نور محمد محاربی جس دیا شریف چار سال چار ماہ چار دن کے ہوئے ماں نے پکڑا پکڑ کے مولانا صاحب کی فاصلہ کیا مولانا صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ آج کی گندہ جناب بچہ آجا مو پٹندہ نے سہے لکھا کتہ ڈیڈ دیڈ دیڈ کے طور پر بچہ پی ہو گیا جس نے جس کتہ نے پہلے پی ہو لکھا تو ممارک کھا بھائی بھائی اپنی سقافت پر چھوڑو پنجابی پڑھنے والا کبھی بیزت نہیں ہوتا جس نے اپنی مادری زبان چھوڑی کفہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا زبانوں میں عزت نہیں ہے آدم میں عزت ہے قبلہ حضور خواہیے قبلہ نور محاربی نام محمد تھا لے کے ماں چلی نور محمد کو مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب میرے پتہ نے قرآن پڑھاؤ ماں جی چھوڑ جاؤ بچہ سامنے آقا بیٹھا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر تیری اصل آپ کیا ہے کہ کپا چلا ہنس کی چارلز اپنی چارل بھی بھول گا میک شیر اور بھی کرتا ہوں نہ خدا ہی ملا نہ بھی صالح صلی اللہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم کدھر ادھر پٹک رہے ہماری تازیب آرتی ہمارا کلچر آرتا ہماری ثقافت آرتی ہماری عادات ہوتی ہم ہیرو تھے اصل میں ہم نے غیروں پہ ہیرو بنا دیا ہم شیر تھے ہم عیدر پڑھ کے کیوں اس لیے ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا ہم نے خدا کو بھی چھوڑ دیا میرے کھڑیا کرے گا اللہ پانی مٹ دیا سن لو ٹھیک ہے ہم ہم سی بھی بات ہے ہم خدا کی تصور ہم قرآن نکالتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں وہ جنہوں آدھا ہے ٹھیک ہے پڑھ لوگے گا جنہوں نہیں آدھا وہ انسوار گلاب دھو کے عزتہ سے یہ نہیں کرنے گلاب پانی اگر غلاب میں اتنی برکت ہے اسے پڑھ تیرا دل کتنا ساف ہو جائے گا غلاب سے اتنا پیار ہے جس کو دل میں سما تاکہ تیرا دل اس کا غلاب بن جائے آج تو اس قرآن کے ساتھ جو کپڑا لگ گیا وہ اتنا عزت والا ہو گیا کہ القیامہ کے دن جس دل میں قرآن ہوگا وہ دل کتنا عزت والا ہوگا اپنے بچے کو جب زبان کھولے اسے اللہ پڑھا اے فار اے اپل کے لیے آتا ہے تو اے فار اللہ بھی ہونا چاہیے یہ انداز تیچنگ کا ہونا چاہیے بچے پر اس طریقے سے بھی پڑھا اے فار منگی پڑھاتا ہے اے فار محمد نہیں آتا ٹھیک ہے کیوں تو وہ چیزوں کی طرف لگ گیا ادھر رہا فقط یہ پتہ چلے کہ تیرے قرآن کے تیچنگ کیا ہے آہا میں نے بھی کہتا ہے اگلس نہ پڑھا پڑھا ضرور پڑھنی چاہیے مذہب پہلے اپنے سقافت سے مجھوٹ اسے پنجابی بھی سکھا اسے اردو بھی سکھا اسے عربی بھی سکھا اسے انگلس بھی سکھا تاکہ زمان پنجابی پڑھ کر جو اپنے باپ دادا کی عزت کو نہ بھول جائے اسے پتہ ہو کہ میری مٹی کیا ہے میرا سلیجت کیا ہے میرے بزرگ کون ہے اردو پڑھ کر پڑھا چلے کر پاکستان کی کومنشت کیا ہے انگلس پڑھ کر وہ انٹرنیشنل طال پر وہ دنیا سے مقابلہ کر سکے تاکہ تیرا بچہ جو ہے وہ با محظم شہری بن سکے صرف یہ ہی نہیں کہ جب تیرا جنازہ آئے اسے جنازہ پڑھ نہیں نہ آئے وہاں پر بھی وہ کر رہا اے فر اے فر بی فر بوڑ سی فر کیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ زباب پر یہ ہونا چاہیے اللہ بھی ہے محمد بھی ہے علی بھی محمد بھی ہے پہلی درسگاہ ماں پہلی درسگاہ ماں ماں جو سکھائے گی بچہ وہی سیکھے گا بچہ کو کہہ رہے کہ ضرورت ہی نہیں نماز پڑھ میں مانتا ہی نہیں بچہ کو بار بار گر وہ نماغ پڑھنی کیا جو بچہ کو پڑھائی ہے تو خود پڑھ بچہ تجھے دیکھ کر پڑھے گا اچھا جا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بچہ کبھی بات سن کر سیکھتا ہی نہیں آپ تو ٹیچنگ سے ریلیکٹڈ ہیں آپ ان بابوں بڑھ اچھا سمجھے گے بچہ کبھی بھی ہے بچہ کبھی بھی کرنا سن کر نہیں شکھتا مثال بچہ نزی کو جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا بچہ کبھی بھی سننے سے محبت نہیں کرتا بچہ دیکھنے سے سکھتا ہے سننے سے نہیں سکھتا کوئی بچہ جائے جائے نو بچہ دیکھنے سے میں خبرنامہ سننا ٹھیک ہے بچے کو خبرنامہ سن حفظ نہیں ہوتی دیکھنے سے کارٹول لگے ابو اللہ حضر دیکھ کریں اور کارٹول گولدہ بھی کونی پھر بھی شکھ جاندہ بچہ اور آج کا ٹی جی کہ یہی کہ بچوں کو دکھاؤ یہی تو مصطفیٰ چالی سال آپ جو چپ رہے ہیں اپنی ماں کے جائے جو میں بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں میرے مصطفیٰ چالی سال بول کرنے ہی چالی سال دکھایا ہے میں محمد آمین بھی ہو میں محمد صادق بھی ہو تاکہ تو بار بہت پال میں یہ نہ کہیں کہ تو جھوٹا ہے یہی تو بہت دیکھنے کوئی سفاہ کے پہاوی پر چالی سال میرا محمد یہ کامر کردے نبی اگر پہلے دب نبی ہاں چالی سال بولا کیوں نہیں اس لیے کہ میرا محمد چالی سال دکھا غموش رہ کر غیروں سے بنواتا رہا تو سادق بھی ہے تو امین بھی ہے اور کوئی انسان پر فرق تب ہوتا ہے جب سادق بھی ہو امین بھی ہو اچھا میں یہاں پہ آؤں میں پوچھو جی اس عبادی کا سب سے اچھا انسان کونسا ہے گانجی کی بلا خادم خریدی صاحب جناب انہ دے کیوں خوبی ہیں خوبی کیے اور کوئی کور جی انہ دا قول تا فیل تضاد کوئی نہیں ایگرال لیے اچھا انسان انہ دا قول تا فیل تضاد یہ یعنی جو کہندہ ہے وہی کردہ ہے کہ انہی کردہ ہے کسی کردہ میرے دلاغو ہی نہیں انہ دا قول تا فیل قول تا تعلق زبان فیل تا تعلق انسان دے کردار جو نہ بولنے ہیں اگر صحیح سچ بولت کریں کہ بندہ صادق کریں اگر فیل ٹھیک ہے تو بندہ امانتدار ہے یہ دو چیزیں ہوں تو بندہ بھی عیب ہوتا ہے کوئی صادق ہوتا ہے مگر امانتدار نہیں ہوتا کوئی امانتدار ہوتا ہے صادق نہیں ہوتا اللہ نے کافر جیسے ابو جہل سے یہ کلوا دیا محمدین سے بڑھ کر سچا کری محمدین سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں تلس سے بڑھ کر امین کوئی نہیں جہاں صداقت اور امانت انتہاک پہنچ جائے اسے محمدِ مطفیق بس دو تیلمینٹ رسول ہے کوئی صفادی پہاڑی کوئی رسول ہے ہی کیا کہ اللہ نے مانا رسول نے فرمایا کہ اگر میں تمہاں اتیسی چوتھی پنجنے والے سارے پاکے نہیں جائیں اگر میں تمہاں کہ پہاڑ دے پیچھے فوج آئی کھوی پی پڑھے تھے ہم اللہ ترے گئے تھے کی کل سو توجہ ہے کون نہ کہا یا رسول اللہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ کہنا محمد بن عبداللہ اسے کہ نبی نے اعلان ہی نہیں کیتا یا رسول اللہ اسی مانے جاں مانے جاں مانے جاں مانے جاں پھر رسول اللہ اگر پچھے جاؤ پہاڑ دے مگر کوئی سفاہ دے پہاڑ دے مگر جاؤ اوہ تے جا کے اوہ تے فوج ابھی کونی کھڑھوٹی ہوگی پھر پھر میں کی کب ہوگی اور نہ کہہ اسی پھر بھی تنو سچا منہ جاں جی 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 اسی پھر بھی سچا منہ جاں یہ جمعہ جو آپ کہنا جا رہا ہوں رسول اللہ میں جب تمہاری آنکھوں نے دیکھ ریا کہ وہاں پہ کوئی دشمن نہیں پھر سچا کیوں مانوگے ابو جیل کھڑا ہوا اس لئے کہ محمد ہم کافر ضرور ہیں مگر بغیارت نہیں ہم کافر ضرور ہیں مگر بغیارت نہیں کیوں اس لئے کہ محمد تیری چالیس سال کسی تھی ہمارے شاہب نے گزری ہے تو نے آج اگر کبھی جھوٹ بولا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں انتی ہو گئی ہیں محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا ارے بابا یہ ابو جیل محمد کی شاہب بتا رہا ہے آج کا بغیارت کھائے بھی محمد کا بھوکے بھی محمد پر تو پتا چل جائے ابو جیل سے بھی بڑا بغیارت ہے میرا محمد کل بھی سچا تھا میرا محمد کل بھی سچا تھا میرا مصطفیٰ بھی سچا ہے اور عزیزہ علیہ کرامی خالی نور محمد محرمی کی بات کیجازہ چھو جو قرآن کے اعتاقے بعد ختم تشلہ لابن رہے کہ بیٹا پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا نے کہا الحمدللہ رب العالمین بہان اللہ بیٹا نے کہا پڑ الرحمن الرحیم آگس جا مالک یومی دین بیٹا نے کہا بیٹا نے کہا بچے نے کہا نور مہنگی اہدین السرات المسطفیم بیٹا نے کہا سرات اللہ زیرا نام تالے ان کا غیر المغفوود اللہ دولن بہان اللہ اور ساڑی یہ آلے کے دن دا پہلے ہتر سال جانتانی سر دفاع تیاری میں آگیا میں غلطہ نہیں گلگا کیبلا نور محمد محاری صاحب نے کہا مانگنا صاحب ایج ہے نہیں تو میں کیل قرآن آدھے کو کھول کر رکھو تو قرآن میں زبانی سنو بہان اللہ بہان اللہ قرآن میں زبانی سنو سرکار کیبلا نور محمد محاری صاحب شروع فتال حمد لے کے سبحان اللہ زی اسرہ بے اب نہیں لیلم من المسجد الحرام لیلم مسجد اکسر لگی پندرہ سپار زبانی سنا دیتے پندرہ سپارے سنا تو باکہ مولانا صاحب قرآن کھولو میں ناظرہ پڑھ سنانا قال علم اپل لکہ انکا لندست تیہ مائی سبرہ لے کے من الجنہ تیم پورے پندرہ سپارے عطب سناتے مولانا صاحب سرطل لے کے پیدا تک پسینہ آیا پسینہ شرطور مال مولایا جناب نور محمد محرمی دیتے مہا آئی جناب نور محمد محرمی تا استاد کہتا ہے اما جان میرے مزا کیتا ہے میں تا ڑے رکی میں مزا کر سکتا تسی میرے بچے استاد ہو ساڑھے امام ہو کہا جس بچے پندرہ سبار زبانی آنے ہو پندرہ سبار نادرہ آنے ہو اس بچے روم پڑھا آنے عمر چار سال ہو جناب نور محمد محرمی محرمی خدا دی قسم میں حدیث سنی ہے مصطفیٰ کی جو ماں یا باپ اپنے بچے کو چار سال چار رہی چار دن کہو پہلی تو بسم اللہ پڑھ آئے اللہ اس کے مان دین کو بغیر حساب جنت عدا کرتا ہے میں تو پہلی مط مط تیرے پاس لے کی آئی ہو تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھا دے جناب نور محمد محرمی کا استاد مہی رات ہے ماں بی پریشہ ہے پندرہ سمارے آگو زبانی آتے ہیں پندرہ سمارے آگو ناظر آتے ہیں جب میں آپ پیٹ میں تھا آپ کی حمر میں تھا آپ صبح ہو جب کام کرتی تھی تو پندرہ سمارے ساتھ کام کیا کرتی تھی جب رات ہوتی تھی باقی پندرہ سمارے اوپر دیکھ پڑھ کرتی تھی پندرہ پیٹ میں قرآن سنتا رہا جس کی ماں گانا گائے گی اس کے بچے گروکار ہوگے جس کی ماں قرآن پڑھے گی اس کی ماں قبلہ نور محمد کی تو بیٹا بنت ہے قبلہ آلم جی جی قبلہ آلم قبلہ آلم تمہارا میرا نہیں وہ قبلہ آلم ہے میرے علی کا قبلہ آلم ہے وہ میرے قبلہ آلم ہے تو پیر پتھان کا قبلہ آلم ہے دیکھ قبلہ آلم ہے وہ کس نے بنایا ماں نے بنایا ماں ہے ترس دہ پہلے تو جس کی ماں کو پتر اس پارے یاد ہوں اس کا بیٹا بنتا ہے نور محمد تو جس کی ماں کے گھر میں قرآن اترتا ہو اس کا بیٹا حسین بن لازم ہے کہ وہ بچہ حسین ابن علی پھر سار کٹ بھی جائے تو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کا رہا ہو تو قبلہ مصطفیٰ کے بلاد میں یہ پہلا سبق ہے قرآن کو کبھی نہ چھوڑ نہ ہم سے بھی خطاب سنو مگر قرآن کا جو خطاب ہے وہ اہم درین خطاب ہے اللہ کہتا ہے مصطفیٰ میں نے پورا قرآن ہی تیری درین میں لکھ چھوڑا ہے کبھی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو ہمارا تبیب آخ خطابان الحمدللہ رہی تسان اللہ